موسیقی حاجی یونس صاحب اوکر محمد سبی صاحب سلمت پتی صاحب امیلوہ تمام اس وحلہ سے قادر رکھنے والے دوست احباب دوڑے دوڑے جوان تو اقل اسلام کی مرفض سجاتے ہیں اس مسجد کے ساتھ آمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر رولہ صاحب کی اس کا مشکل پر پائے ہمیں ملتبیدوں جناب محمد حضرت اندامہ محمد آسل سبی صاحب کہ آپ تشریف لائیں اپنے وقت میں اپنے مرفضات عالیہ سے لوگوں کو زماندوں مسجد اولا آلہ آرہ آرہ نبید سلام علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رحمتا لہ آرہ دل میں عشق نبی کی حوال زنگر دل میں عشق نبی کی حوال زنگر رو دربتی رہے مستدیم مستدیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے محبت اگر آپ نہ ہوتے اگر آپ تموجود نہ ہوتا تو میں اس کے انار کو تحلیق ہی نہیں کرتا اس وقت آپ دات مبادہ میں تحلیق ہی ہوں جو احمد ہے جو محمد ہے جو مستوار مستوار ہے جو مزمین حادی ہے جو ریبر ہے جو سب کچھ ہے یہ دلیل اللہ تعالیٰ کو ہوئی بلد ہے کہ وہ اپنی رسالتیں پہا رکھتا ہے کہ وہی دان جس کو پتا ہے کہ اس کے نام جو لبوں تیرے کس کس کو کاف کاف کیسے دیتے نہیں ہے جب اس نے ارواح کو تحلیق کیا محمد ہے شہدار محجم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدیر محمان عبدالصور صاحب اور منہ عام عبدالصور صاحب ہی دیتا ہے جو آپ ور Boden روی بلد ہے جو محبا روی بلد ہے جو رسالت موسیقی 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 حافظ آنجا مرسی زہیب راجہ حاجی یونس صحیح اوکر محمد سبی صحیح سلمت بنتی صحیح ملوات مام اس وحلہ سے قادر رکھنے والے اوستحوا بڑے بڑے جوان تو اکل اسلام کی مدفع سجاتے ہیں اس مسجد کے ساتھ آمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر رویٰ صاحب کی اس کامش مجھول فرمائے ہمیں ملتمیزوں جناب محمد حضرت انجام محمد آسف محمد صحیح صحیح آپ تشریف لائیں اپنے وقت میں اپنے ملفزات آلیا سے اپنے گلوپوں کو زمان دو الحمدللہ رب العالمین حقم اقالی علیہ السلام لا یؤمنون احدكم حتی اپونا حق پائلی میں والد ہی وولد ہی بننا سے جمعی حقم اقالی علیہ السلام من اللہ ومرائکتہو یسلون علی نبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ السلام متسلیم محبت و اپنی دن کے ساتھ بارگرین خیر و نامی حید و سلام صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام صلو علیہ السلام یا رسول اللہ نبی محبت و سلام شفیع موظم صلو علیہ السلام جو شخص مجھ پہ درود پڑتا ہے جو آدمی مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے کل قیامت کا دل ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا آنکہ نے فرمایا میں اپنا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ کے ساتھ مس کر جو مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے آئیے یہ ایک حدیث سلام نے لکھتا ہو بیجائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہیں سبحان اللہ آپ تک محفظ لگی ہوئی ہے صحابی رسول حضرت آنس بن مالک بڑا مقام ہے آنس بن مالک دس سال تک کمڑی والے آقا کی نوگری کی ہے آپ فرماتے ہیں آقا کا بیسال ہو گیا مجھے وہ دن یاد آئے کہ جب آقا کی گھر میں محفظ نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے گر میں صحابا کی محفظ سجا لیا گر میں صحابا کی محفظ سجدی ہے صحابا آپ دے کھانے تبا ہوتا ہے میں اپنے اس غلام کو اس اپنے ملازم کو حکم دیتا ہوں کہ دسترخان بیچھا بات گوھر سے سننی ہے جو بات آپ تک تو جانا چاہتا ہوں آپ فرما کے ہیں اپنے غلام سے کہ دسترخان بیچھا ہوں جب دسترخان بیچھتا ہے وہ میرا کی جانا ہوتا ہے اب میرے دسترخان پر انہیمانوں کو کھانا نہیں رکھا جاتا اس کو دویا جائے خوش کیا جائے دو بھی دیکھ ہو جاتی ہے آپ اپنے ملازم کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس دسترخان کو جنتے ہوئے تندور میں ڈالو کپڑے کا دسترخان ہے آتا کام ہوتا ہے جلانا وہ جلاب یہ راک کا بھی جلتی ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے یہاں پر ماجرہ کچھ اور ہے یہاں تسترخان پر پہنچانا جاتا ہوں لوگ رفتا ہے دسترخان کو لیتا ہے دسترخان کو لیتا ہے دسترخان کو لیتا ہے جب آنا پہنچانا جاتا ہوں آدم جاتا ہے دسترخان کو لیتا ہے لیکن ساکھ و شفاق ہو جاتا ہے جلانا پہنچانے لگے انسپین والے 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 جلانا تب خانہ تب خانے میں تھیں گے نا آقا جلانا جے تو بتائے ماجرہ کیا جا ہے جلانا جے تو بتائیے نا کہ مابلہ کیا ہے انسپین والے 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 وال موسیقی 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 کہ رب کعبہ حضور کے ذکر قسم کے ماری طنیہ اور آخر کو پیتر فرما دے رہا ہے سبحان اللہ اب چاہیتا ہو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام سجا اللہ تعالیٰ نے جندت سے زمین پر بھی پڑتی حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک سال رو رو کر رو کر رب کی بارگاہ میں کا دعا پاکتے ہیں عرض کرتے رہے تھے کہ مولا میری بقشت سرما دے میری توبہ قبول سرما دے بواں قبول نہیں ہو رہی چلتے چلتے آدم کے ذہن میں خیال آتا ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کے کعبہ اے رب کے ذلواند تجھے تیرے پیارے حبیقی محمد مصطفیٰ کا صددہ آدم کی توبہ کو قبول دے جب جزمہ کا وسیلہ دیا تو رب کے کعبہ نے آج کی کہہ رب کے کعبہ نے فرمایا اے آدم جب کو نے آج کی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دیا میرے مصطفیٰ کو پھلچانا کرتے ہیں ابھی تو دنیا پر پیجا ہی ہے حضرت آدم آج کرتے ہیں مرے جب جانب دے گا ایک تفریقہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ مرے بارے جانب کو دے گا ایک تفریقہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ میرے صدق المتحا کو دے گا ایک تفریقہ تعالیٰ پھلکم اللہ محمد حضرت آدم missing ہے اونا اونا جندت کے عامتس كانت ہوا مہین نصر جندت کے پہلے درماغے پر پڑی پھر ایک تفتھا کر تا اللہ پھلکم اللہ محمد سے پہلے درماغے کو دیکھا ایک تفتھا کر تا اللہ پھلکمoples حضرت آدم آرت کرتے ہیں ایوانے نصر جندت کے آرٹ درماغے دیکھے کہ اگر درماغے پر ایک تفتھا کر تا اللہ بلکاتا محمد حضر حعدہ رماتے ہیں جنرک کے عالقل داخل ہوا چندرکی چھاک کو دیکھا اتصف دخاف تعالیح بن نسان پə Muhammed میرے چندرک دخلوں کو دیکھا انتصف نک repealہ بلکاتا محمد میرے دخل کے پتوں کو دیکھا انتصف نک Capitolہ بلکاتا محمد اور بترے حروں کی قشانی سے دیکھا انتصف نک 팔الہ محمد حسد آدم سماتے ہیں جیدر جیدر نظر پردی کی تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا سمجھ گیا جس حسدی کا محمد تیرے محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا تیرے محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا تیرے محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا تیرے محبوب ربی محمد کے نام کو دیکھتا گیا پاکت کے ساتھ درود پاکت میں شامل ہو جائے اسی درود پاکت کے اندر حالی علم کا خودت کلام اس سے اتدام ملکے اس درود پاکت میں شامل ہو جائے کہ سب کی حاضری ہو جائے پڑھئے اللہ حضر علامہ سب کی حاضری ہو جائے سب کی حاضری ہو جائے سب کی حاضری ہو جائے پڑھئے اللہ حضر علامہ سب کی حاضری ہو جائے سب کی حاضری ہو جائے اللہ علیہ وسلم 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 محب محبت پر نسل پاہے ہیں ہتا بچا چونتا محبت پر نسل پاہے ہیں ہتا بچا چونتا ہتا بچا چونتا ٹو ہی نے دولتے لالوں ہاں ہی نے دولتےaires موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے ذکرِ مصطفیٰ کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین اللہ نے پاک قلام کے اندر اشار فرماتا ہے فرمائی آئین یا آگتہ ہی ناہ کل کو سر فرمائی آئین یا آگتہ ہی ناہ کل کو سر فرمائی آئین یا مامو ہم نے آپ کو خیرِ کسی رتاو پر آئی لوگ غیرِ کسی اللہ اپنے معبوب سے بھئی کتنا پیار کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا یہ معبوب ہیں اللہ کے حبیب ہیں یہ دن موسیٰ قلیم اللہ رب کی بارگاہ میں خود عطا کرتے ہیں مولا اپنا تدار کرا رب کے ساتھ ہم کلام ہونے جو جاتے ہیں وہ چھوٹ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جو جاتے ہیں اور آج کہتے ہیں مولا اپنا اپنا دیدار کرا بھئی کیوں بھئی رب کی بارگاہ میں کوئی طور پر جا کر کلام کیا آواز سنی آواز میں اتنا مزہ تھا مٹھاس تھی کشش تھی تو سوچا رب کی آواز اتنی بیٹھی ہے تو اس کے دیدار پر کیا عالم ہوگا تو آج کیا مولا اپنا دیدار کرا میں لن ترانی موسیٰ تُو نہیں دیکھ سکتا تُو نہیں دیکھ سکتا جب زید کی تو پھر پھر فرمایا چا ٹھیک ہے اس پہاڑ پر نظر ڈالیں ذاتینی صفاتی تجلی رب کی پڑی تو کیا فرمایا کھڑ با موسیٰ صاحب کا میں موسیٰ بے ہوش ہوگی آپ کے ساتھ جو آئے تو وہ بھی بے ہوش ہوگی پہاڑ چل کے خاکستر ہو گیا آج تک وہ پہاڑ کالا ہے چلا ہوا ہے سارے پہاڑوں سے جدا ہے ابھی کوئی تور نوجوان بچے جا کے سنس کریں کوئی تور سنس کریں پھر آپ کو پتا چلے گا یہ ذاتی نہیں صفاتی تجلی تھی میں اور آپ اللہ کا سکر ادا کریں اللہ نے کتنا پیارا حبیب اتا فرمایا سبحان اللہ اللہ کے حبیب فرما دیں رب نے اپنی شان کے لائے اپنی شان کے لائے تجلی نہیں تجلی نہیں صفاتی بھی تجلی نہیں فرما اپنی شان کے لائے اپنا دست خدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا کتنا عظیم اللہ نے ہمیں معبوبتہ فرمایا فرمایا اللہ نے اپنی شان کے لائے ادھر صفاتی تجلی پڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کے بے ہوش ہو جائیں اللہ کے نبی ہو کے بے ہوش ہو جائیں موسیٰ صلی اللہ ہو کے بے ہوش ہو جائیں اور ادھر میرے اولاد کے پیارے معبوب ہیں فرمایا اپنی شان کے لائے اللہ نے اپنا دست خدرت دونوں کندوں کے درمیان رکھا فرمایا لوگوں جو کچھ جو کچھ زائد نہ تھا بس دست قدرت لکھنے کی دیر تھی کہ سب قدروشن روحے ہیں ادھر شان ہے صفاتی تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے میل دور اندیری راگ اندیری راگ کالا پتھر کالی راگ کے اندر کالی چونٹی چرچلے موسیٰ علیہ السلام اس صفاتی تجلی کے لور کی مجھا سے ابھی بہوش ہوگے لور کی مجھا سے وہ تجلی جو صفاتی پڑی اس لور کی مجھا سے بہوش ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آپ کا ہاتھ یہ ہے کہ آپ کالا پتھر ہو کالی چونٹی ہو کالی راگ کے اندر اس کالے پتھر پا چل رہے ہو موسیٰ علیہ السلام دیکھ بھی لیتے ہیں اور چلے کی آواز کانو سے سن بھی لیتے ہیں موسیٰ آپ تو تجلی صفاتی پڑی آپ پہ ہوش ہوگے آپ کی شانو تعالی یہ ہے بھی میرے محبوب اور آپ کے پیارے نبی میرے آقا آپ کے دوبوں شانوں کے درمیان رب نے اپنی شان کے لائے کا آج رکھا اور دست قدرت رکھا آقا پہ ہوش نہ ہوئے ارے آقا پہ ہوش نہ ہوئے ذاتی نہیں صفاتی نہیں اس ذات میں اپنی شان کے لائے آقا کے دونوں کندوں کے درمیان ہاتھ رکھا آقا فرماتے ہیں سب کچھ روشن ہو گیا موسیٰ علیہ اللہ آپ کی عصبت کو سلام ہے آپ پہ ہوش ہوئے آپ کی نگاہ کا یہ عالم ہے میرے آقا پہ ہوش نہ ہوئے تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا اس لیے تمہیں محمد بخشا آقا حرماتے ہیں قدر نبی دا ایک کی جان ہے اے قدر نبی دا مہین صاحب نے ایسے ہی حرما دیا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے آج لوگوں میں کہتے ہیں جو حضور کا فیلات نہ آتی وہ کون لکھا ہے اوہ چلے ہو آپ ان سے کہا کرو پین پاک کو یہ ہے میں نے بھی سنائے آج کے مسائل میں نے بھی سنائے قرآن کہتا ہے ساری مداد کا ذکر میں نے بھی کیا قرآن کہتا ہے جو انبیاء کا ذکر خدا نے کیا مطفیٰ نے کیا مسلمانوں کو بھی کیا کرو ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے جو قرآن میں تھا ٹوڑے کیا تیرے محبوب میں وہ ذکر صحابہ کا سنایا ہمارے علماء نماز کے بعد قرآن کے بعد سجدوں کے بعد سارے مسائل کے بعد جو مطفیٰ نے ذکر صحابہ کو انبیاء کا انبیاء کا صحابہ کو سنایا یا اللہ تیرا شکر ہے اس نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا یا اللہ تیرا شکر ہے اے سمت ملاد کی صورت نے مجلس لگا کہ مصطفیٰ کا ہی تشکر ہے اے دنیا دارے کمینے گدر مبیدہ جاننوالے سو گئے کچھ مدینے حضور کے ساتھ مخلص ہو جاؤ حضور کے دین کے ساتھ جہاں روح مخلص ہو جاؤ آخری چند باتیں کروں گا آپ نے توجہ سے سنیئے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے آبی صاحب کی کافی محنت ہے یہاں وہ مجھے نظر آ رہی ہے لیکن میں نے جو اتنا بڑا گاؤں دیکھا یہ مسجد دیکھی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں دیکھیں اس خیرے کسیر کا جو وافری صاحب آج ہر چکہ پہ ہستانے ہم سب کو سلام کرتے ہیں خیرے کسیر کا بافری صاحب جس آستانے کو ملانا قرآن اور حدیث کی صورت میں اسے گلہار بہا جاتا ہے بتائیں اگر وہ گلہار والے نہ آتے نہ یہ مسجدیں ہوتی نہ میں جیسا کمینہ آپ کے سامنے مصطفیٰ نہ ذکر کرتا ہم بھائی جنگل سے لگنیاں کار کے لوگوں کی گھروں میں بیچنے والے لوگ تھے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا ہم لگنیاں کار کے اپنے گھر میں لانے والے کلی بندہ کہنے والے لوگ تھے ہمیں کیا پتہ تھا ان گلہار والوں کے قدم لگے ہر گھر میں حفظِ قرآن بچے بن گئے حفظِ قرآن بچیاں بن گئے مسجدیں بن گئیں اور گر گر رسول اللہ کے دین کا نور کا مرگز بن گیا آؤ اس نظام کے ساتھ مخلص ہونا چاہتے ہو تو کم از کم ایک گھر سے ایک بچہ اور ایک بچی مصطفیٰ کے دین کیلئے لینا شکر بھائی بچوں کو پڑھاؤ میں ایک ہی پیس کرتا ہوں سب سے لائک بچہ سب سے لائک بچہ بس یہ اید کرو یا رسول اللہ سب سے لائک بچہ آپ کے دین کو دے گا آپ کا بچہ سالوں کے بجائے میں انہوں میں قرآن حفظ کرے گا پھر عالم دین بنے گا جب ملبر رسول پر بیٹھے گا مصطفیٰ کا ذکر ہی کرے گا ماں باپ دنیا سے چلے گے یہ وہ حفظِ قرآن ہے حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کی روز حفظِ قرآن سے قرمائے گا اٹھ بھائی تیری ماں باپ کی بات نہیں گا اٹھ میدانِ محشر میں جا اور جا جا کے جس نے تجھے قرآن کی عظمت کی وجہ سے پانی کا گھوڑ پلایا نا اسے بھی میدانِ محشر سے اٹھا کے لے آ کہ ہم اسے قرآن کی عظمت کی وجہ سے جنت میں دا پلا رہے ہیں اے دسو بھائی اے جیدہ پتر بھی نہیں پتر بھی نہیں ہمارے لیدہ پندہ کہ کوئی دا پتر حفظِ قرآن بنے تو کوئی اس کو قرآن کی وجہ سے پانی پلا دے قرآن کی وجہ سے کھانا کھلا دے بڑے عظم صاحب سے کسی نے آج کیا کہ حضور آپ لنگر کیوں نہیں لگا لیتے اب بچے دس بارے ہیں آپ نے فرمایا دس بارہ مدے تو گھر کے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی لنگر لگتے ہیں گھر میں کوئی مانگنے پر روٹی کلتی ہے گھر میں دس بندی کو وہی نہیں کلا سکتا یہ تو چھوٹے بچے ہیں بنا ہم لنگر لگا سکتے ہیں لیکن ہم لنگر اس لیے نہیں لگاتے ہیں کہ یہ جو حفظِ قرآن بچوں کی ملے والی عورتیں روٹیاں پکا کے حدمت کرتی ہیں جو دو دنے گھروں میں سے کیا جاتا ہے جب یہ بچے شام کو کھاتے ہیں پھر قرآن کی کلاوت کرتے ہیں پھر قرآن کا یہ ہے کہ لفظ بروز کیامل قبر اچھر میں ان کی گوائی دے کے انہیں اپنے ذات جنت میں دے ہمولی باتیں نہیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ہر گھر میں سے لائک بچہ بھائی ہم نے حسول پاک کے دین کو دے آپ مولوی صاحب کلی دے رہے ہیں آپ کسے دے رہے ہیں آپ نبی نحمد مصطفیٰ کو اپنا بچہ دیا دیا حضور کے دین کے لیے دے رہے ہیں یا حضور کے صاحب آپ نے بچے کربان کرنے کے لیے دے دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو تھوڑی سی جدائی نہیں کتاز کر سکتے کریں اور پھر بڑی بات یہ مصطفیٰ کے ساتھ حافظ کرتے ہوئے جو مصطفیٰیں جو مصطفیٰیں میرے خیار میں میرے خیار میں جو مصطفیٰیں دوبارہ تعمیر کے لائک ہیں آپ انہیں پڑھا کریں تاکہ وہ مصطفیٰیں ملے بات کو دعوتیں فکر دیں کہ میں نے کنی پڑھی ہوں میں مصطفیٰ کے دین مصطفیٰ پھر پھڑھو رب کی رحمت اللہ کو سلام مصطفیٰ آجانے پہلا کو سلام شمعے بزمِ حیدہ بزمِ حیدہ بزمِ حیدہ بزمِ حیدہ سلام اے خدا کی لادلے پیارے رسول اسلامِ آجزان و قبول مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا یہ جن بچوں کے نام ہیں ان کے والدین ہی حدیث ورس سے سمیں اور والدین سن کے یہ بھی عید کریں کہ جس طرح ان بچوں نے قرآن ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے جن کے بچے بھی قرآن نہیں پڑھ رہے مسجد میں وہ اپنے بچے خود آ کر چھوڑا کریں گے اب بچہ سکول کوئی نہ جائے تو ماں باپ پورے ملے کو اٹھا لیتے بات آئے کہ کوئی نہیں اب اچھا سکول کوئی نہیں گیا اب اسکول نہیں گیا اسکول سب سے پہلے آیا یا میرے مصطفیٰ کی مسجد سب سے پہلے رہے تو مسلمان ہے تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تجھے تو مسجد کیلئے درد ہونا چاہیے آج کے بعد یہ درد ہم نے مسجد کیلئے رکھنا ہے حضور کے حدیث انہیں حضور نے بھنا جس بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا جس بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا ناظرہ قرآن دیکھ کے قرآن ون ناس تک ون ناس کی سین ابھی نہیں کہتا وہ دیکھ کر قرآن مکمل نہیں کرتا اللہ پیدا صدعی عطا فرماتا ہے اللہ اس کے والدین کی بخشش فرماتا ہے اس کے بعد محمد منیب ریاض جن بچوں کے نام لیے گئے وہ آتے ہیں جن بچوں کے نام لے رہے ہیں وہ بچے نام محمد منیب ریاض محمد فیضان ندین محمد فیضان مصطفیٰ محمد منیب ریاض محمد فیضان ندین اللہ حد اللہ السند بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن عویز کی سہتیابی کے لئے دعا کے لئے کہا گیا اللہ سب کو صحیح کاملہ اعطا فرما